منچیت بہجان آگھاڑی کے زلہ صدر کے عہدے پر سعید خان کو نامزد کر دیا گیا ہے مہارا شرکی سیاست میں حلچل مچانے والی منچیت بہجان آگھاڑی ناندر میں اپنی تنظیمی دھانچے کو مضبوط کرنے میں کامیاب نظر آ رہی ہے منچیت بہجان آگھاڑی نے پرکاش امبیٹکر کی قیادت میں تمام محروم طبقات کو پارٹی میں نمائندگی دی ہے جس کی بنیاد پر پارٹی انتخابی میدان میں بھی اپنی قسمت آزما رہی ہے ناندر میں منچیت بہجان آگھاڑی محروم طبقات کے ساتھ ساتھ اب مسلمانوں میں بھی مقبولیت اختیار کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پارٹی قیادت نے ناندر میں مسلم چہرے کو زلہ صدر کے طور پر نامزد کیا ہے سعید خان کئی سالوں سے سماجی خدمات میں مصروف ہیں صاف اور شفاف شبیح والے سعید خان بڑی سیاسی پارٹیوں میں بھی کسی عہدے کی بنا عوام کی خدمت میں سرگرم رہے ہیں ایسے میں انہیں منچیت بہجان آگھاڑی کا ناندر شمال زلہ کا صدر نامزد کیے جانے پر مبارک بادی کا سلسلہ چل پڑا ہے ان کے رابطہ دفتر پر پارٹی کارکنوں سماجی اور مذہبی شخصیات نے ان کی گلپوشی کی اس موقع پر ایک مختصر تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں پارٹی ترجمان فاروق احمد نے ان کے زلہ صدر بنائے جانے کا اعلان کیا اور پارٹی کی ریاستی ذمہ داروں کے ہاتھوں انہیں عہدے کا توصیق ناما سوپا گیا اس موقع پر سعید خان نے اپنے خطاب میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے کا آزم کیا وہیں انہوں نے تمام محروم طبقات کے دانشفر طبقوں سے اپیل کی کہ منچیت بہجان آگھاڑی کا ساتھ دیں تاکہ محروم طبقات کو سماجی انصاف دلائے جا سکے آج تک کانوریس اور راستوادی پارٹی کے کسی بھی جماعت نے کسی بھی راج کے سنگھٹنا نے اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کا انصاف نہیں کیا تھا جو ہمارے آدھرنی بانا صاحب امبیٹکر صاحب نے مجھے ناندیڑ زلے کے اتر کے زلہ دخش دور پر جو منتخب کیا اور سارے مسلمان سماج کو یہ بتا دیا کہ یہاں پر کام کرنے والے کی اور یہاں پر اچھے سے جو ہے سو سارے چیزوں کو لے کر چلنے والے کی سارے سماجوں کے ساتھ دیکھے چلنے والے کی خدر کیا ہوتی ہے ارپا سنگھانک سماج اخلیتی جماعت کا میں خاص طور پر انہیں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے سوچئے پرکھئے کون اپنے دوست ہیں کون ہمارے ساتھ دوستی نبھا سکتے ہیں کون نشتنی اور یہ دوستی کو لمبی لے کر چل سکتے ہیں یہ تو باڑا صاحب نے مجھے جلح دل بنا کر تو دیا ہی دیا ہے لیکن سارے مہراشتہ میں جہاں جہاں اخلیتی طقہ اکثریت میں ہیں وہاں پر اخلیتی طقے کے خصوصی طور پر مسلم جماعت کے امیدواروں کو امیدواری دی جاری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچیز جگہ اخلیت کے امیدوار مسلمانوں کے امیدوار چون کر آنے کے امکانات میں اور ریس میں ہیں کیوں تو یہاں پر ایسا ہے ونچت بوجون آگھڑی میں کہ جو بھی امیدوار ہوتا ہے اس کی شروعات ہی کم از کم تیس سے چالیس ہزار سے ہوتی ہے دگر پارٹیوں کو امیدواروں کو ایک سے شروع کرنا پڑتا ہے یہاں پر چالیس ہزار تیس ہزار کہیں کہیں پچاس ہزار تھے ہماری امیدوار کی شروعات ہوتی ہے تو یہ تیہ ہے کہ اگر اخلیتی طقوں نے یہ سمجھ کر بہرپور تاؤن دیا اور باڑا صاحب امبیٹ کر کے اس یوجنہ کو اس پریوجن کو اس سمی کرن کو ساتھ دیا تو بڑی تعداد میں ونچت سموہ کے امیدوار اسیمڈی میں چون کر جانے والے ہیں لہذا میری گزاری سے کہ آپ ونچت بہوجن آگھاڑی کے سارے معاملوں کو سمجھیں اور انہیں بھاری اکثریت میں ایک جا ہو کر مدد کریں جس سے کہ اسیمڈی میں باڑا صاحب امبیٹ کر صاحب تو سی ایم بنیں گے لیکن اس کے ساتھ اسیمڈی میں جو ہمارے امیدوار جائیں گے وہ سارے سماجوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی اسیمڈی میں آواز بنیں گے اور حجی سعید خان صاحب جن کو آج مانیہ بالا صاحب نے ونچت بہوجن آگھاڑی یہ ایک سب سے بڑی اُبھرتیوی سیاسی جو طاقت ہے جو پارٹی ہے اس کے ناندر زلے کے صدر کے طور پر ان کو منتخب کیا ہے ان کو چھنا ہے اس لئے سعید خان صاحب کو اور بالا صاحب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہوئے سعید خان صاحب کو تہہ دل سے مبارک بات دیتے ہیں مراتوڑا یہ مہاراشتہ کے مسلمانوں کے لیے سیاسی سرگرمیوں کی سرزمین رہی ہے لیکن اسی مراتوڑا کے سرزمین کے اوپر پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے کانگریس نے مسلمانوں کے اوٹوں کے اوپر مقتداری رکھی ہے دعویٰ رکھا ہے اوٹ حاصل کی ہے لیکن کبھی بھی مسلمانوں کو سیاسی حصداری نہیں دی تھی آج تک ناندر زلے کے اوپر کبھی بھی کسی مسلمان کو منتخب کانگریس نے نہیں کیا آج تک زلہ دیکش نہیں بنایا اور ایک بار مقبول سلیم صاحب کا ایک ایکسپشن چھوڑ دے تو کبھی مسلمانوں کو کانگریس کا شہر دیکش بھی نہیں بنایا اسی ناندر زلے کے اوپر ایک صدر کے حیثیت سے سعید خان صاحب کی جو نیوکتی کی گئی ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کانگریس جس طرح سے خیدیوں کو جیل میں ڈالتے ہیں اور یہ خطرناک جیل سب سے ہوتی ہے انڈا سیل تو جیل کا انڈا سیل اور کانگریس کا منورٹی سیل اس سے باہر مسلمانوں کو کبھی آنے نہیں دیتی ہے اگر مسلمانوں کو اپنے کارت کرد کے اوپر اپنے قابلیت کے اوپر اگر سیاسی آسمان کو چھونا ہے تو صرف اور صرف بالا صاحب کے ساتھ میں اگر جڑ جاتے ہیں تو سماجی انصاف ہوگا اور جو مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دے کر زلہ دیکش شہرہ دیکش نہ بنا کر مسلمانوں کو سیاسی طور پر اچھوٹ بنانے کا کام کانگریس نے کیا تھا انشاءاللہ یہ سیاسی چھوہ چھوٹ کی اس سے نجات کے لیے اس سے آزادی کے لیے بالا صاحب کے سیوائے دوسرا کوئی نیترط ہوا آج مہاراشتہ میں نہیں ہے یہ اس بات کی نشانی ہے انشاءاللہ ناندر کے ہی نہیں مرہ ٹھوڑا کے مسلمانوں کے اس بات کا کافی فقر ہے کہ بالا صاحب نے ایک مسلم اور اماندار نیک شخص کو زلی کی پوری ستر سوپ کر باغڈور سوپ کر مسلمانوں کا سنمان کیا ہے اور انشاءاللہ مسلمان بھی بالا صاحب کا سنمان اپنے وفاداری سے ان کے ساتھ میں اپنے خوت سے انشاءاللہ کریں